تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیرٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہان سب بھی دیفینیلی شامل تو جو ہان سب کی طرف سے ایک نیرٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی دیفینیلی قصور ہے تو اس نیرٹیو کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہہ لیں کہ انیکسپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے پوائنٹ آگیو سے بھی ڈیمج ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریٹی بھی ڈیمج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمج ہوئی ہے لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمعید ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلیٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ پور امن اتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسیبل کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلیٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پراؤلم ہے اور دیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلیر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلیر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینج نہیں کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آوٹ سائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے جلاو والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچنیٹ تھا اور میں سمجھ دوں کہ بڑی ایک بڑی فیلیر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوگن سے لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ مخبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو اسے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہلیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا بروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہلیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جبوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا بارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ رکھو کبھی نہیں کرتے اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوری کریڈنشلز اور پر امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم ایفر ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کانٹینو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کوئی یو کنسے کہ کبھی ہمیں یہ چینل لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی ملک کی جاتی ہے بٹ ناٹ ایڈ دی کارسٹ آفر آمڈ فورسز ناٹ ایڈ دی کارسٹ آفر ان لوگوں کے جو اس ملک کے حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی صالمیت کو ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے ملٹی کلچرل کنٹری ہے اور خوشتائیل یو کنسے کہ اس کے جو نیبرز ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسی کور ہے پولیٹیکلی تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی صالمیت کو انشور کیا ہے ان لوگوں کے اگینس کو نیرٹیب بنے یہ ڈیفینیٹلی قابل اے قبول نہیں ہے اور جب یہ صورتہ بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استیفہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے تینکیو میری بانچی بہت شکریہ ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا دیکھیں میں اور جمشید چیما صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی اللہ کا شکر ہے شعور بھی تھا اکل اللہ تعالی نے فینینشلی بھی کرم نمازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سو کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے لئے کچھ کر سکیں